تم نکاح کر رہے ہو اس نکاح کرتے وقت تمہاری پوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ تم ایسی رسومات نہ دا کرو جس سے اللہ نہ راز ہو اس کے رسول نہ راز ہو آج کل تو نکاح کرتے وقت ایک سنت پر عمل ہے ہزاروں خرافات ہیں ہزاروں خرافات پہلی بات تو رشتہ تیہ کرتے ہیں وقت خرافات لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں تو بہن میں بھی جا رہا ہے لڑکے کے دوست بھی جا رہے ہیں سب جا رہے ہیں لڑکی دیکھیں کیوں بھئی ابھی تو جس کے لئے دیکھی جا رہی ہے اس کے لئے بھی اجنبی ہے یہ تنی پر آپ نے کہاں جا رہے ہیں لڑکی دیکھیں کہاں لڑکی دیکھیں جائز پر جس کو نکاح کرنا ہے وہ ابھی دیکھیں اور ایک بار دیکھیں ہاں اور ایک بات اور بتا ہوں آج طلاق کی وجہ ایک اور بھی ہے جو زیادہ طلاق ہوتی مسلمانوں میں ایک اور بھی بجائے دل کے کاموں سے سبب خاص بات ہم لڑکی پہ ظلم کرتے بیٹی پہ ظلم کرتے نکاح کرتے اللہ سے لڑتے نہیں اس وقت لڑکے کو پچاس بار لڑکی دکھاتے ہیں بابی پوچھتے آپ کو پسند ہے بائی پوچھتا آپ کو پسند ہے باپ پوچھتا آپ کو پسند ہے ماں پوچھتی آپ کو پسند ہے بہن پوچھتی آپ کو پسند ہے بہن پوچھتے سب پوچھتے ہیں وہ ہاں کر دے تو پرے خاندان کی ہاں وہ نہ کر دے تو پرے خاندان کی میں یہی ہوتا ہے لیکن ہم لڑکی سے ایک بار بھی نہیں پوچھ دیں کہ تجھے لڑکا پسند ہے کی نہیں یہ ظلم ہے اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے لوگ بہت فقر سے کہتے ہیں یار ہم نے تو اپنی بیٹی کو لڑکا دکھایا بھی نہ شادی کر دی قیامت کے دن پوچھا جائے گا ظالم باپ پوچھا جائے گا اس لیے کہ سلط یہ ہے نکاح کرتے واپکے لڑکی لڑکے کو دیکھیں لڑکا لڑکی کو دیکھیں اور جیسے لڑکے سے پوچھا جائے کہ لڑکی پسند ہے کی نہیں اور لڑکے کو حق ہے کہ وہ ہاں یا نہ پہ اظہار کرے ویسے لڑکی کو بھی حق ہے یا تو وہ ہاں کہیں یا تو کھنا اگر کوئی لڑکی اپنی حق کا استعمال کرتے ہوئے کہہ دے کہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے تو باپ اس کو مارتا ہے بھائی اس کو مارتا ہے تو اتنی بڑی ہو گئی ہمارے آگے جائے گی نہیں یہ ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے اسلام کا طریقہ ایکار یہ ہے کہ لڑکی اپنے لیے رشتہ خود نہیں دھونے گی دھونے گے تو ماباہ بھی دھونے گے لیکن ہاں یا نہ کا فیصلہ آخری فیصلہ لڑکی کی طرح سے ہوگا کہ آپ کو نہیں پتا ہمارے آقا مختار کائنات ہے مختار کل ہے مارے آقا جہاں عبامی عقا کر دے بھری جائے عقا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عقا کر دے نبی عقا مختار کل ہے میرے آقا جو چاہے کر سکتے ہیں ان کی مرضی سے کعبہ بدلتا ہے اگر وہ چاہے رشم مردوں پہ حرام ہیں عبد الرحمان ابن اوف پہ حلال کر دیا میرے آقا نے اللہ نے منع نہیں کی سونا مردوں پہ حرام ہے سوناکہ کے لیے حلال کر دیا اللہ نے منع نہیں کی حضور جس کے لیے جو چاہے کریں حتیٰ کہ وہ شریعت کا قانون بھی بدل سکتے اندار نے کوئی اختیار دیا مگر جب اپنی بیٹی کے نکاح کرنے کی بات آئی تو آقا نے نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ پوچھا بیٹی میں اپنے خاندار کے سب سے بہتری فرم تھا علی کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں کیا تم اس کو پسند کرتی ہو جب تک سیدہ فاطمہ نے ہاں نہیں کرے اس وقت تک میرے آقا نے ادھر ہانے کیا آج ہم بیٹی سے پوچھ نہیں رہیں یہ ظلم ہے بیٹی سے پوچھو نشوار اللہ اس کو حق دو بیٹی خود رشتہ نہیں دھون سکتی یہ اسلام ہے لیکن اگر تم دھونے ہو تو تم اس سے پوچھو اور بیٹی کو یہ حق دو کہ وہ ہاں گئے یا نہ گئے اس کی ہاں ہاں اس کی ہاں نہ اس لیے کہ رہنا آت میں نہیں ہے اس شوہر کے ساتھ رہنا تو بیٹی میں اور جس نے رہنا ہے اس کو یہ حق دو جب ہر آدمی اپنا دوست اپنی پسند کا جھونتا ہے تو زندگی کا ساتھی کیوں اپنی پسند کرنا ہو اس لیے اس کا بہت خیال کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ دیہاتوں میں اور جہاں پر جو وہ لوگ کسرس سے کنوٹ ہوئے ہیں دوسرے مذہب سے اس مذہب میں وہ لوگ اس کو عہب سمجھتے ہیں عہب نہیں ہے یہ یہ اسلام خوشت ہے اور جو شادی میں بیٹی کی مرضی شامل ہوگی انشاءاللہ قبارت و تعالیٰ اس میں طلاق کے واردات کم سے کم واقع وقتی ہے اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے بارحال پھر یہ بھی ہوتا ہے شادی کے ہوتے پہ کہ لوگ جہز کا مطالبہ کرتے ہیں یہ بڑی بڑی چیز ہیں یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں آپ چاہیں اس کو علمی دنیا سے بغاوت بھی کہہ سکتے ہیں میں آج میں نے کئی جگہ یہ جیرم کیا ہے آج بھی کرنا چاہتا ہوں علمی دنیا سے تھوڑی سی بغاوت کرنا چاہتا ہوں یہ حق تو مجھے حاصل ہے اگر اچھا لگے تو قبول کرنا برا لگے تو یہی چھوڑ دینا لوگ کہتے ہیں اسلام میں جہز ہے جہز ہے جہز ہے میں کہتا ہوں اسلام میں جہز نہیں نہیں بڑی معذرت کے ساتھ لوگوں نے کتنی کتابوں میں لکھا کہ حضور نے سیدہ فاطمہ کو جہز دیا کتنی کتابوں میں حضور نے سیدہ فاطمہ کو جہز دیا اور پھر اس کی لیشتہ بھی جاری کر دی چکی تھی بستر تھا لوٹے تھے یہ تھا یہ تھا یہ تھا لیکن میں آپ سے از کرنا چاہتا ہوں حضور نے اپنی بیٹی کو جہز میں کچھ نہیں یہ آپ تھوڑا سا ترچہ جہاں تک ہوجہیں تھوڑی وہ بڑی 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 سمجھ آئی ہے اب آپ کہیں بڑے بڑوں نے لکھا میں کہتا ہوں ہر بڑے کام علم اور ان کے اخلاق ان کی تحقیق سلاکھوں پر لیکن میری بھی سن لیں اگر پسند آئے تو قبول کرے ورنہ آپ اس کو رد کرتے حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو کوئی جہز دے دیا ہم نے جہز کے نام پر پانچ برطنوں کو جہز کر دیا بعد میں اس پر کار بھی مانگنے لگے سزوکی بھی مانگنے لگے بائی بھی مانگنے لگے اب بتا نہیں کیا کیا مانگنے لگے اب بیکاری بڑھ گئے جب جہز دینا سنت ہے بیٹو چلے اگر دینا سنت ہے کچھ بزرگوں کے نزدیک تو ماننا تو سنت نہیں ہے نا مانتے کیوں شادی کرنے لگے بھی مانگنے لگے ہو اور اگر حقائق کی نظر سے دیکھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو کوئی جہز نہیں دیا آپ کی حسن سید چکیدی بلتن دیئے سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا کس کو دیا وہ سنو پہلی بات حضور نے سیدہ فاطمہ کو اجہز نہیں دیا حضور نے جو دیا مولا علی کو حضور نے مولا علی کو دیا سیدہ کو نہیں دیا کیوں مولا علی کو دیا اس لیے کہ مولا کائنات حضور کے گھر ہی مکر بلتن پا رہے تھے حضور کے بھائی تھے مجھے جزاک بھائی تھے تو جیسے بیٹی کو پیا پیا ویسے مولا علی کی بھی شادی حضور نے کی حضور علی کی گھر میں ورش پارے تھے ان کے والد کے بہت سارے بچے تھے شہزادے تھے تو چونکہ ان کے والد پر جب گربت کا دور آیا جناب ابو طالب پر حضرت ابو طالب پر جب گربت کا دور آیا تو اس وقت تو حضرت ابباس سے میرے آقا نے کہا چچا ابباس چلو اور حضرت ابو طالب جہے قصیر و لیان ہے ان کے کچھ بچے ہم لے لیں تاکہ ان کی پتنش ہم کریں تو جناب اکیر کو کسی نے لیا جناب جعفر کو کسی نے لیا اور پھر مولای کائنات کو حضور نے اپنے پاس لے لیا اور پھر پوری زندگی شادی تک مولای کائنات کی پورے اخراجات اللہ کے رسول اٹھاتے تھے تو حضور علیہ السلام تو وہ تصدیقات مولای کائنات تو شادی کے بعد علق کر رہے تھے علق مقام میں بھیج رہے تھے تو سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا چونکہ بھائی تھی علی کے مرتضہ تو وہ ساری چیزیں کیونکہ پھر ہی زندگی کا آگاز ہو رہا ہے گھر میں بلتن کی بشتر کی پانی کے لوٹے کی مضو کے لیے لوٹے کی ان سب چیزوں کی صورت پڑے گی تو میرے آقا نے یہ بیٹھی کو نہیں بلکہ بھائی کو بھائی کو جبا کر کے دیا اب آپ کہیں گے اس کی اور کوئی قوی دلیل ہونی چاہیے تو اب اس کی اور قوی دلیل سنو دھیان سے سننا بہت قیمتی بات کرنے لگا خواتین کے سب بھی ایک بار اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت ملنے کے لیے آئی بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ملنے کے لیے آئی اممہ عائشہ سے ملنے آئی اممہ عائشہ نے اس عورت کو ایک خجور دی ایک خجور توجہ کرنا بہت قیمتی بات ایک خجور دی اس عورت نے خجور لی اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی اس نے دونوں خجور کے ٹکڑے برابر برابر کی اور دونوں بچیوں کو دے دی جب وہ چلی گئی تو حضور تشریف علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باقیہ امم المومنین نے حضور سے بیان کے آقا ایک عورت آئی تھی اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھی اور وہ بچیاں میں نے ایک خجور دی تو اس نے برابر برابر دونوں کو آدھا آدھا کر کے دے دیا آقا نے ہمیں اس میں صحیح کی اگر وہ ایک ٹکڑا چھوٹا اور ایک ٹکڑا بڑا کرتی یعنی برابر برابر خجور نہ باٹھتی تو قیامت کے دن نائنصافی کا معاملہ اس سے پوچھا جاتا کہ اس نے خجور کی بچوں میں تقسیم کی وجہ سے ایک خجور کی بچوں میں تقسیم کی وجہ سے کمی زیادتی کیونکہ جبکہ دونوں اولاد ہیں تو دونوں کو خجور برابر برابر نہیں ہونا چاہیے اب آپ مجھے بتائیں جب حضور علیہ السلام دوسرے کی بیٹی اور بچی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی بیٹی اور بچی کے لیے انصاف اور عدل کا یہ ترازو قائل کرنا چاہتے ہیں خجور اس عورت کی نہیں تھی خجور اس عورت کی نہیں تھی بلکہ خجور ام المومنی نظر تائشہ صدیقہ نے اس کو دیت کی اس خجور کے برابر برابر حصے نہ کرنے کی وجہ سے آقا فرماتے ہیں قیامت کے لیے اس سے پوچھا جاتا اب مجھے بتاؤ اگر خجور کی نقسیم ہو اور اولاد میں فرق ہو تو قیامت کے لیے پوچھا جائے گا اگر کسی کی چار بیٹیاں ہو تین بیٹیوں پوچھ دیا ہی نہیں اور ایک ہی بیٹی کو جہز دے دیا تو بولو کیا بزائی یہ انصاف ہے حضور کی ایک بیٹی تھوڑی ہوئی حضور کی چار بیٹیاں تھی تو آپ سیدہ فاطمہ کا جہز کیوں لاتے ہو سیدہ زینب کا جہز بھی بیان کرو ام کلسوم کا جہز بھی بیان کرو حدد رقیہ کا جہز بھی بیان کرو اور جب تینوں کو جہز نہیں دیا تو یہ حضور کی اپنی انصاف سے بہت بید ہے کہ تینوں کو محلوب کر دیا اور ایک کو عطا کر دیا بلکہ آپ کو بتاؤں تینوں کے وقت تو اما خدیجت ان کو برا حیات تھی اور آپ کے پاس دولت بھی کو چکتی سیدہ ماں فاطمہ تو زہرہ کے وقت تو ماں خدیجت کا وسائل ہو چکا تھا تو جب دولت ہونے کے ماں وجود ان کو جہز نہیں دیا تو بظائر یہاں تو اس وقت کے حالات بڑے عجیب تھے تین تین مہینے تک گھر میں چھویا بھی جگہ پھر جہز نہیں دیا پتہ چلا جہز سیدہ فاطمہ کو نہیں تھا چونکہ مولا علی دامات باگ ہوئے پہلے چچازاد بھائی تھے اور ان کی پوری پرورش کا ذمہ حضور کے ذمہ بھی تھا تو حضور علیہ السلام نے وہ تحفہ مولا اکرانات کو دیا اگر یہ بات مان بھی جاتی ہے تو سرے سے اسلام میں جہز کا تصوری ختم ہو جاتا ہے اور یہ جو ہم نے میں کسی بزرگ کی گستہ کی نہیں پہتا تھا سارے بزرگ جنہوں نے لکھا ہے جہز کی فیرست ان کی اپنی تحقیق حق ہے لیکن میرے اپنے خیال میں چھوٹی سی بات یہ آئی ہے اگر غلط ہے کہ یہ میرے اپنے نفس کی کجرویاں ہیں اور اگر یہ بات سچی ہے تو یہ اللہ اس کے حسول کی طرف سے ہے اس لیے ہمیں جہز کا خاتمہ کرنا ہوتا جو ہم نے یہ سنت کے نام پر نہ کی کچھ سنت ہو کچھ سنت کے نام پر ہمیں بہت سے چیزیں ایجاد کر لی مت مانو جہز بھیگ مت مانو اگر کسی کا بوجھ ہلکہ کر لی تو نشادیہ یہ ہو لڑکے خود کہیں میں نے کچھ نہیں لینا مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ نے اپنے کلیجے پر ٹکڑا دے دیا اس سے بڑھ کر کیا ہے میں نے کچھ نہیں لینا دیکھو پھر اللہ تمہارے رزق میں کیسی برکت دے گا بندہ بندہ دیتا ہے اینی طاقت کے مطابق اللہ دیتا ہے اپنے شان کے مطابق اللہ سے لو لگاؤ یہ بھانڈے برطن کتنے دن تک چلتے ہیں لیکن بھکاری میں بنو اور میرے آقا کا فرمان ہے جو ایک مرتبہ کسی انسان سے مانتا ہے اللہ ناراض ہو کی کہتا ہے مجھے چھوڑ کے میرے بندوں سے مانگ رہے جا اب تو مرے دم تک انہی سے مانگتا رہے اسی لئے میرے آقا علیہ السلام نے زمین پر کوئی کوڑا گر جاتا تھا اور کسی سے مانگا نہیں کہ اٹھا کر کے دے دو بلکہ خود ہی اپنے ہاتھ سے لیتے تھے حضور کو زمین پر گرا ہوا کوڑا بھی ماننا شرم آتی تھی حضور علیہ السلام تو وہ تصمیم نے مانگا نہیں کبھی کسی سے دیتے رہے اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے کبھی مانگا نہیں کیا ہمیشہ دیا ہے اور مانگنے والے کو کبھی نا نہیں کیا تو شادیوں میں جہز کا سسٹم ختم کر جائیں شادیوں کے خراجات کو کم سے کم کیا جائیں فضول خرجی سے بچا جائیں یہ شادی کرتے وقت اللہ سے ٹھگنا ہے